پیارے بچوں ایک کتیا مختلف گلیوں کا جائزہ لے کر وہ اس بڑے حالی پلات پر آ کر رک گئی بچوں یہ پلات کافی عرصے سے مٹی اور کچرے کے دھیروں کا مرکز تھا بڑے بڑے اونچے نیچے مٹی پتھر کوڑے کے دھیر اور کئی گھڑے جہاں بجا نظر آ رہے تھے اس نے پورے پلات کا ایک جائزہ لیا اور کہا کہ یہ جگہ محفوظ رہے گی اس نے دل میں سوچا اور سب سے گہرے گڑے میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی اندر گہرائی میں پہنچ کر اسے اتمنان ہو گیا کہ یہاں اس کے بچے حفاظت سے رہ سکیں گے اب اسے جلدی جلدی کھدائی کر کے ایک کھوس ہی بنانی تھی اور اپنے بچوں کو دو گلی پار کھڑی پرانی گاڑی کے نیچے سے یہاں منتقل کرنا تھا بچوں وہ کتیا جس کے چار خوبصورت اور ننے منے بچے تھے وہ بچے چند دن پہلے ہی پیدا ہوئے تھے لیکن وہ جگہ انتہائی گیر محفوظ تھی پیارے بچوں ایک تو بڑے کتوں اور جنگلی بلیوں کا ڈر تھا دوسرے گلی محلے کے شرارتی بچوں کا خوف بھی تھا اس کے علاوہ سردی سے بچاؤ بھی ممکن نہ تھا لہٰذا وہ ایک محفوظ اور پرسکون گوشے کی تلاش میں تھی بچوں اس پلات کے گہرے گھڑے میں بنائی گئی کھو سے بہتر جگہ اس کو کہیں بھی نظر نہ آئی تھی پیارے بچوں کچھ دیر کھدائی کے بعد ایک چھوٹی سی گار نماغ کو تیار ہو گئی اب اس نے نہائیت چابک دستی سے ایک ایک کر کے اپنے چاروں بچے یہاں پہنچا دیئے بچے اپنے ماں سے لپٹ کر سکون محسوس کرنے لگے اور اس کی گوت سے گرمی پا کر جلد ہی سو گئے پھر وہ بھی سو گی کیونکہ کئی روز سے جاکی ہوئی تھی تھکن سے برا حال تھا دن بھر سے کھانا تلاش کرنے کے لیے گلی گلی پھرنا پڑتا تھا تاکہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا سکے اور رات میں جا کر دوسرے کتوں سے بچوں کی جان بچانے کے لیے چوکے داری بھی کرنے پڑتی تھی پیارے بچوں لیکن آج کی رات بہت آرام دے اور بے خوفی کی تھی صبح آنکھ کھلتے ہی چاروں بچوں کو اپنے سے لپٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر اتمنان بری مسکرہ ہٹ پھیل گی تھی رات بھر کی نیند کے بعد اب وہ چاک و چوبن تھی بچوں کو دودھ بلا کر اب وہ اپنے لیے کھانا تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گئی پیارے بچوں آج اسے بچوں کی جانب سے کوئی ڈر و خوف نہیں تھا کچھ خڑیاں اور گوشت کے چھچڑے اسے پلاہٹ پر کچھرے کے دیر سے ہی مل گئے تھے لیکن وہ اس کے لیے نہ کافی تھے لہٰذا وہ اور زیادہ کھانے کی تلاش میں مختلف گلیوں اور سڑکوں کی طرف روانہ ہو گئی کیونکہ اسے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے چار بچوں کا پیٹ بھی بھرنا تھا پیارے بچوں غزہ کی تلاش میں اسے مختلف گلیوں میں گھومتے پھرتے کافی دیر خو چکی تھی دن کے آگاز کے بعد اب تپہر ہو گئی تھی اب اسے بچوں کی فکر ستانے لگی اس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیئے لیکن جیسے ہی وہ پلاہٹ کے نزدیک پہنچی اس کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا جس پلاہٹ پر صبح تک سناٹے کا راج تھا اب وہاں کینٹرک اور مزدور سمٹ بجری کے دھیر نظر آ رہے تھے اس نے بھاگ کر اپنے گھڑے کی جانب جانا چاہا لیکن قریب کھڑے ایک مزدور نے پتھر مار کر اسے دور بگا دیا اس نے زور زور سے باؤنگ کر احتجاج شروع کر دیا اس کے بچے اس گھڑے میں تنہا پڑے تھے اور وہیں پر بھاری مشینے اور انسان کھڑے تھے پیارے بچوں اسی دوران کھدائی کرنے والی گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا وہ لگاتار بھونکتے ہوئے گھڑے کی طرف دوبارہ دوڑی مگر وہاں مجود مزدوروں نے اسے اپنے کام میں خائل ہوتا دیکھ کر پاس پڑا ہوا سریعہ اٹھا لیا پیارے بچوں اس سے قبل کہ وہ مزدوروں پر حملہ کر دیتی اس نے دو بچوں کو تیزی سے اپنی جانب آتے دیکھا قریب آنے پر وہ ان کو پہچان گئی یہ دونوں بھائی اسے ہمیشہ اچھے لگتے تھے یہ دوسرے شرارتی بچوں کی طرح جنواروں کو تنگ بھی نہیں کرتے تھے اگر کوئی بچہ ایسی شرارت کرنا چاہتا تو اس کو پیار سے منع کرتے لیکن ان بھائیوں کا یہاں کیا کام وہ سوچ میں پڑ گئی بڑا بچہ بولا انکل انکل اور یہ کہہ کر اس نے ایک طرف اشارہ کر کے بولا یہاں اس ٹیلے کے پیچھے کتے کے چار بچے رہتے ہیں آپ خدائی شروع کرنے سے پہلے پلیز انہیں کسی دوسری جگہ پر رکھ دیں بچوں کی بات سن کر اس کے دل کو قرار آ گیا ایک مزدور کوفت سے بولا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہاں کتے کے بچے ہیں اس نے کہا کہ میرا نام حضر ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی نصر ہے ہم وہاں سامنے والے گھر میں اوپر والی منزل پر رہتے ہیں بڑے بچے نے پلارٹ کی دوسری جانب اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا انکل ہم نے کل اپنی گیلری میں سے اس کو اپنے چار بچے لاتے ہوئے دیکھا تھا چھوٹے نصر نے اپنی چار انگلیاں دیکھاتے ہوئے کہا مزدوروں نے یہ کہانی سن کر بیزاری سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا ٹرک ڈرائیور بھی دور سے چلایا او بھائی کیا مسئلہ ہے ہٹاؤ ان بچوں کو بچوں نے کہا انکل ہم سچ کہہ رہے ہیں اور جب تک آپ اس کے چاروں بچوں کو باہر نہیں نکالیں گے تب تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے وہ دونوں ڈھٹ کر کھڑے ہوگے پیارے بچوں اس بحث کو سن کر کچھ فاصلے پر کھڑا ٹھیکے دار بھی اسی سمت چلا آیا اس نے ایک مزدور کو آواز لگائی اور کہا یہ جو پیچھے گھڑا ہے نا اس میں اتر کر دیکھ اگر وہاں کتے کے بچے ہیں تو ان کو نکال کر باہر رکھ دے ٹھیکے دار اپنے وقت کو مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا مزدور لڑکے نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھان کر دیکھا اندر ایک چھپی ہوئی کھو میں واقعی چار کتے کے بچے موجود تھے اس نے چاروں کو باری باری باہر نکالا اور بچوں کو قریب پڑی ایک ٹوٹی خجور کی ٹوکری میں رکھ دیا اسی دوران میں دونوں بھائیوں کی والدہ دور گیلری سے ساری کروائی دیکھ رہی تھی انہوں نے اشارہ کر کے اپنے بچوں کو کہا کہ اس ٹوکری کو اپنی گیلری میں لگی ہوئی کیاری میں رکھ تو تاکہ یہ چاروں بچے اور ان کی ماں محفوظ رہ سکیں دونوں بھائی خوشی خوشی اس ٹوکری کو سنبھال کر اپنی کیاری میں لے آئے ان چار چھوٹے ننے منے بچوں کی ماں نے حضر اور نصر اور ان کی والدہ کو شکر بری نظروں سے دیکھا جنہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ اللہ کے نزدیک ہر جاندار اہم ہے بلکہ وہ انسان ہو یا کوئی جانور اور ہم سے یوم آخرت جانواروں کے ساتھ ظالمانہ یا غلط برتاؤں کی پوچھ گچھ ہوگی لہٰذا پیارے بچوں جانور صرف جانور ہی نہیں بلکہ وہ جاندار بھی ہیں موسیقی موسیقی